چلیے کچھ چیزیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر آگے چلیں ام فضل رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاخوات الاربع میمونہ و ام الفضل وسلمہ و اسمہ بنت عمیس مؤمناتن کہ یہ چار بہنیں مومن خواتین ہیں میمونہ ام فضل سلمہ اور اسمہ بنت عمیس ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ام الفضل نے انہیں والمرسلاتِ عرفہ پڑھتے ہوئے سنا پھر کہا اے بیٹے تم نے اس صورت کی تلاوت کر کے مجھے کچھ یاد دلا دیا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یہی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے جو مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھی تھی یعنی اس کے بعد پھر آپ کو میں نے تلاوت کرتے نہیں سنا پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ام الفضل کہتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا جب آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کو کیا ہوا آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی میں نے کہا یہ بیٹا یعنی حسین آپ نے فرمایا ہاں اور وہ یعنی جبریل میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے یعنی جہاں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا ایک طرح سے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی سازہ میں سوچ رہی تھی کہ بظاہر اتنا چھوٹا سا ایکٹ ہے کہ ایک ماہ ایک چھوٹے بچے کو دین کی اس کے اوپر رکھ رہی ہے اور ایٹ سیمز کہ کئی ماہ شاید اس طرف توجہ بھی نہیں دیتی ہوں گی لیکن میں گیتا ہی تھی یہ لانگ ترم انویسمنٹ تھی اور اس مرد بات آیت میں عبداللہ بن عباس وزیرہ تعالیٰ انہوں کی وہ مسجد دیکھی اور وہاں الحمدللہ نماز پڑھنے کا موقع ملا اور اتنے میرے دل میں سکت ان کے دیکھ رسپیکٹ اور رگار کہ اس وقت انہوں نے اس بچے پر انویسٹ کی ان کو تو نہیں کہتا تھا یہ بچہ بات نہیں کہتا بڑا کام کرے مکی دور اور پھر مکہ میں رہنا جبکہ باقی لوگ ہجرت کر کے چلے گئے اور کسی قسم کا بھی کوئی ماحول نہیں تھا یہ بزاتے خود کافی تھا اس خاتون کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے لیے لیکن ان عورتوں کی اصل بہادری یہ ہے کہ ہر طرح کے مشکل حالات کا مقابلہ کیا انہوں نے اور اس میں اپنے ایمان کو بھی برقرار رکھا اور اپنی اولادوں کو بھی صحیح رستے پر لگائے رکھا اسلام علیکم استازہ میں پچھلے دور سے نوٹ کر رہی تھی دو سال سے کہ ہمارے گھر کے پاس رائیڈنگ سکول ہے اور وہاں پر اب بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے گھوڑے سے گرنے کے اور پھر بہت آسانی سے بروکن بونز تو کافی سارے چونکہ کیسز ہوتے ہیں تو میں ویسی پہلا انسٹرنٹ میرا ایسی ہوتا ہے کہ آپ نے دودھ پلایا تھا تو وہ دودھ جو ہے نا دودھ پلایا تھا کیونکہ اب تو بہت کم ٹرین ہو گیا نا دودھ پلاینے کا اور اس کے راوہ افوس میں ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ کیسز پائلٹس کے سپائن کے پرابلوم کے کہ ان کا جو موشن ہوتا ہے اس سے جو ہے نا وہ سپائن جو بہت جلدی اور اتنی چھوٹی عمر میں بلکل یہاں اور اس میں جو ہے وہ چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتے ہیں تو آج کل بھی جیسے لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اسی کا تعلق ہو کیونکہ سپائن کا اتنا زیادہ پرابلوم اور بونز کا پہلے تو ایڈونٹ تنک اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ strong generations physically emotionally اور spiritually کیا ہم وہ عورت کے ایسی generations کو پروان نہیں چڑھایا تو ہم نے کیا کیا ہم کچھ بھی کر لیں لیکن اگر اللہ نے بچے ہمیں بطور امانت دیئے ہیں اور ان کے ہم صحیح پرورش نہیں کر رہے تو ہم فیل ہیں ہم اصل رول ادا ہی نہیں کر رہے آپ کچھ بھی بن جائیں لیکن اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو کوئی کام نہیں کیا اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کریں یہ صرف سننے کی اور بیٹھ کے کہانی کرنے کی باتیں نہیں ہیں تو میں بات ہی کر رہی تھے کہ ایک دور ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے رول کے لیے پھر آپ ماں بن جاتے ہیں پھر آپ کی پورا توجہ اور فوکس یا پرائیٹی نمبر بان یہ ہوتی کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کریں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے انڈیپیننٹ ہو جاتے ہیں اب آپ کے اس پر فراغت کا دور آ جاتا ہے یعنی ریلیٹیبلی آپ فارغ ہوتے ہیں جب بچے سکول میں چلے جاتے ہیں یا وہ انڈیپیننٹ تھوڑے ہو جاتے ہیں اس وقت پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید موقع دیتا ہے اپنی صلاحیتوں کو گروہ کار لانے کا پھر بات ٹائم مینجمنٹ کی اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کریں کہ بچے بھی اگنور نہ ہو اور اس کے ساتھ آپ اپنے گھر کے علاوہ دین کی تعلیم تبلیغ کا کام بھی کرتے رہیں یعنی پہلا فریضہ اللہ کی عبادت اس کے بعد جو میرے مختلف رولز ہیں اس میں میرا نمبر آپ کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہیں آپ کے والدین نے آپ پڑھنے کے لئے سپیئر کیا ہو ہے اور اگر آپ اپنے اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو بہت بڑا کرائم کر رہے ہیں اس وقت کے ایک لمحے میں زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا آخرت تیار کر لیں کیونکہ اگلا دور بہت مصروفیت کا زیادہ ذمہ داریوں کا آنے والے کیونکہ once you are a mother forever you are a mother چاہے آپ بڑے بھی ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے پھر آپ ایک مدر ہے تو مدر ہی مدر اس رول سے آپ نہیں نکل سکتے بچے کتنے بڑے ہو جائیں بھار حال ان کی ذمہ داری کسی نے کسی درجہ میں آپ پر رہتی ہی انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں کہیں بھی پہنچ جائیں کچھ بھی کر لیں اس کے لئے ایک بڑا حوصلہ اور ایمان چاہیے ہوتا ہے اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا صرف اپنی ذات کو مت دیکھیں صرف کیریئر کو مت دیکھیں ان نسلوں کو بھی دیکھیں اور یہ جو دو واقعات انہوں نے بتائیں یہ بھی واقعی ہلا دینے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اگر ہڈیاں اتنی کمزور ہیں کہ صرف گرنے پڑنے سے ہڈی ٹوٹ رہی ہے اور ینگ ایج میں کمر کے مسئلے ہیں تو کیوں ہیں کہیں کوئی کمی رہ گئی اگر ہلدی صحت من جنریشن نہیں پروان چڑھ رہی تو کوئی وجہ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ام الفضل بحیثیت ایک بیوی کے ابن ابباس سے مربی ہے کہ جب رسول اللہ مرض الوپات میں مقتلا ہوئے تو عائشہ رضی اللہ کے گھر منتقل ہوئے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس علی کو بلاؤ عائشہ رضی اللہ انہا نے پوچھا ابو بکر کو بلالے آپ نے فرمایا بلالو حضرت حفظہ نے پوچھا عمر کو بلالے فرمایا بلالو عمر فضل بھی وہاں تھی پوچھیں رکھیں ابباس کو بلالے آپ نے فرمایا بلالو جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن علی نظر نہ آئے جس پر نبی صلی اللہ خاموش رہے یعنی جن کو اصل میں بلالا تھا ان کو چھوٹ کے باقی سب کو اپنی اپنی پڑ گئی تھوڑی دیر کے بعد عمر نے فرمایا اب نبی صلی اللہ کے پاس سے اٹھ جاؤ یعنی آپ کو تکلیف ہے اور چلو یہاں سے سب اتنی دیر میں بلال رضی اللہ ان نماز کی اطلاع دینے کے لئے وہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا مسلم احمد کی روایت تو اگر چاہی ایک واقعہ ہے اور اس میں کئی کردار ہیں لیکن اپنے شوہر کو خیر میں شریک کرنا کہ سب آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کو بلالیں نہیں کتنی بڑی بات ہے اب مثلا کہیں آپ سنتے ہیں کہ مردوں کا درس ہو رہا ہے کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ کوئی جاتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے نہیں آپ کو بھی دلچسپی ہونی چاہیے کہ اچھا کہاں میں اپنے بیٹے کو بھیجوں میں اپنے باپ کو بھیجوں میں اپنے بھائی کو بھیجوں میں اپنے شوہر کو بھیجوں یعنی اگر آپ واقعی ان کے ہمدرد ہے تو سنسی شکل کا حصہ آپ نے مجھے فرمایا ام فضل میں نے کہا تمہیں تو بچے کا حمل ہو گیا ہے جب قریشیوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ بچہ نہیں جنن گی یہ مکہ میں ہی تھا جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی تو قریش نے کہا تھا کہ ان پر بتوں کی مار یہ عورتیں بچہ نہیں جنم دیں گی آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو بچہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا جب بچہ پیدا ہوا تو آپ کے پاس لے آئیں آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اسے اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی حضرت عبداللہ بن عباس کو اور فرمایا لے جاؤ تم اسے اقل مند پاؤ گی وہ کہتی ہے میں عباس کے پاس گئی اور ساری بات انہیں بتائی انہوں نے کپڑے پہنے اور آپ کے پاس آگئے وہ خوبصورت اور دراز قد والے آدمی تھے جب رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے ان کی اپنی دائیں جانب بٹھا دیا پھر فرمایا یہ میرا چچا ہے جو چاہے وہ اپنے چچا پر فخر کرے اب اللہ کے رسول اتنی تعریف نہ کریں آپ نے فرمایا میں ایسے کیوں نہ کہوں آم میرے چچا ہیں میرے آبا و اجداد کی نشانی ہیں اور چچا تو باپ ہی ہوتا پھر اپنے بچوں کو نبی کی باتیں بتانا یعنی بحیثیت ماں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ام الفضل نے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان سے ام الفضل نے بیان کیا میں نے سنا کہ رسول اللہ مغرب کی نماز بے صورت المرسلات کی قرات کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک اللہ نے آپ کی روح خبز کر لی یہ ان کی اخل وندی اور ان کی سمجھداری کی علامت ہے کہ ایک تو گزشتہ واقعی یاد کر رہی ہیں اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں یعنی ایک تاریخ سنا رہی ہیں وہ بچے اس میں امام نے کیا پڑھایا ہم تو امام طور پر یاد بھی نہیں رکھتے کہ کون سے صورت پڑھائی کیا سنا ایک اور صحابی ہیں نا انہوں نے صورت قاف صرف جمعہ کے دن سن سن کر زبانی یاد کر لی تھی نبی صلی اللہ علی سلم سے ام الفضل بہت ذہین خاتون صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق لوگوں کا کچھ اختلاف ہو گیا کچھ نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں اس لئے ام الفضل نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بجوا دیا اس وقت آپ اوٹ پر سوار تھے اور عرفات میں مقوب فرمارے تھے آپ نے وہ دودھ پی لیا اس طرح صاحب کا شک دور ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں کتنی سمجھداری اور اقل مندی کی بات ہے اور اس بحث اور جگڑے میں نہیں پڑی ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بحث کے حق یا اگیز دلائل دینا شروع کر گئے اور ایک یہ کہ کوئی ایسا طریقہ استیار کریں کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے وہ اختلاف ختم ہو جائے پھر دینی مسائل سمجھنا اور یاد رکھنا ام الفضل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی آیا یعنی بدو آیا آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک بیوی تھی اور میں نے اس پر ایک اور عورت سے شادی کر لی تو میری پہلی بیوی نے گمان کیا کہ اس نے میری اس نئی بیوی کو ایک یا دو گھونٹ دودھ پلایا ہے یعنی وہ اس کی رضائی ماں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی یعنی اگر ایک دو مرتبہ ایسی بچے نے سینے کے ساتھ لگ کے کچھ پی لیا ہے تو اس سے وہ حرام نہیں ہوتا اب آپ دیکھئے کہ آپ ان کے گھر تھے کوئی دوسرا شخص آپ کے آ کے پوچھ رہا ہے اور یہ کی توجہ سے سن رہی ہیں اور پھر آگے اس حدیث کو بیان بھی کرتی ہیں جس سے فقہ ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو اس میں ایک طرح سے ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ قسم کو اپنی سواری کے آگے اور فضل کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے یا قسم پیچھے اور فضل آگے تھے اور فضل بن عباس کی وہ روایت یاد ہے نے حج کے موقع پر جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بخاری میں آتی کہ ایک عورت آئی آپ کے پاس اور مسئلہ پوچھنے لگی تو وہ ان کو دیکھنے لگے تو آپ نے ان کا مو دوسری طرح خیل دیا قسم کو زیادہ توجہ دینا عبداللہ بن جاکر کہتے ہیں کاش تم نے اس وقت مجھے اور عباس کے دو بیٹوں قسم اور آپ نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا پھر قسم کو پکڑانے کے لیے کہا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا جبکہ عباس کی نظروں میں قسم سے زیادہ عبداللہ محبوب تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اس معاملے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ آپ نے قسم کو اٹھا لیا اور عبداللہ کو چھوڑ دیا یعنی باپ کے پیارے عبداللہ زیادہ تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم زیادہ اچھے لگتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پی رہا اور فرمایا اے اللہ جعفر کا اس کی اولاد کے لیے کوئی نعم البدل عطا فرما راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ قسم کا کیا بنا انہوں نے فرمایا وہ شہید ہو گئے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسولی خیر کو بہتر طور پر جانتے ہیں انہوں نے فرمایا بلکل ایسا ہی ہے ہو سکتے کہ آپ کو بحی کے ذریعے بتایا گیا ہوں کہ یہ آئندہ یعنی ایک شہادت کا مرتبہ پانے والے ہیں اس لیے آپ نے ان کو زیادہ اپنے قریب کیا بنسبت دوسروں کے پھر اسی طرح بچوں کو عبادات میں شامل ہونے دیتے تھے ابن عباد سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور فضل ایک گدی پر سوار ہو کر آئے دونوں بھائی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ہم ایک صف کے آگے سے گزر کر گدی سے اتر گئے اور اسے چرمے کے لیے چھوڑ دیا یہ صف سے آگے گزرے گدی پر بیٹے بیٹے اور پھر جا کے صف میں شامل ہو گئے لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم آگے سے کیوں گزرے تھے اور پھر گدی کو کیوں اس طرح چھوڑ دیا اور پھر تم اندر کیوں آگے اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ان کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ان کو کیا پتا کہ ہم انہیں آنکھیں نکال دیں ہم ان کے کان مرود دیں ہم ان کو یعنی دھمکا کے نکال دیں کہیں سے یا مسجد میں شور کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو ڈانڈا پڑ دیں وہ ایک ایک بات یاد رکھتے کہ کون کیسا ہے اس لیے جب بھی بچوں کے ساتھ معاملہ کریں تو بہت محتاط ہو کر کریں یا آپ ان کے لیے اچھے رول مارڈل ہیں تو یا ان کے لیے بری بسال ہیں کیونکہ ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ کون پیار کرتا ہے کون ہے لیکن یہ بات تو جانور بھی سمجھتے ہیں یا نہیں جانور کو بھی اگر آپ پیار کریں تو آپ سے معنوس ہو جائے گا اور بھاگ کے آپ کی طرف آئے گا لیکن عمومی طور پر ہمارے اندر سے جو ایک رحمت اور ایک مرسی اور ایک ہمدردی اس کے جذبات میں کمی خودغرضی زیادہ بڑھتی جارہی اس اپنی فکر ہے کہ ہمارا آرام ہماری نیند ہمارا کام ہمارا فائدہ وہ سب ہو جائے دوسرے کیا کریں کیا نہ کریں وہ ان کی بلاس تو اس لیے ہم سب کی گرد کوئی نہ کوئی بچے ضرور ہوتے ہیں کبھی اپنے ہوتے ہیں کبھی بہن بھائیوں کی ہوتے ہیں کبھی رشتہ داروں کی ہوتے ہیں کبھی روزانہ گھر میں بچے ہو سکتے ہیں یا پھر شادی بیعہ میں یا کہیں ادھر ادھر گلی میں نیبرز میں کہیں نہ کہیں بچوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیا ہے ابھی ان سارے واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بچے نے پشاک کیا تو آپ نے کیا کیا اور پھر یہاں وہ گھوم پیر رہے ہیں تو کیا کیا آپ سواری پر بیٹھے ہو اور اس لیے بچے نظر آرہے تو ان کو بلا کے بٹھا لیا کبھی آپ نے گاڑی روکی کسی بچے کے لیے کدھر آو تم بھی بیٹھ جاؤ فید اف ایسے ہوتا ہے نا کہ جب باپ گھر آتا ہے نا تو بچے گلی میں کھیل رہتے ہیں تو دوڑ کے باپ کے سکوٹر پر بیٹھنا چاہتے ہیں یا گاڑی پر پیچھے لگ جاتے ہیں یا اس طرح کی ہوتے ہیں نا وہ اصل میں کیا ظاہر کر رہتے ہیں پیار ظاہر کر رہتے ہیں اور آپ ڈانٹ رہتے ہیں چھوڑ دو گاڑی کو چھوڑ دو نیچے آ جاؤ گا ہم ان کے جذبات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس وقت وہ یہ شرارت کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بھر بس ٹائم نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اتنا پیشنس ہی نہیں ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ بچہ جو کچھ کر رہا ہوتا نا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے آپ خموش ہی کے سازرہ اس کو ابزور کرتے جائیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے اگر پرول کر رہا ہے یا چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا رو رہا ہے ایون رونے کی پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے بے وجہ نہیں روتے بچے کیونکہ ہم نے یہ زیوم کر لیا کہ ہاں بچہ نا بچہ نا تو رونا ہے پھر کیوں رونا ہے کیوں روتے بھی چھوٹ دیا ان کو ان کے رونے کی وجہ معلوم کرو کیونکہ بہت سی ماں کے کان پہ تو جونی رنگ کے بچے کتنا مرضی رولیں وہ حیرت ہوتی ہے یہ اتنے پتھر دل کی ماں آئے ہیں ان کو آواز نہیں سنائی دے رہی اسلام علیکم میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ جب اببو آتے ہیں تو دروازے پر بیل پرسی ہے تو وہ بھاگا بھاگا جاتے ہیں اسے پس جال جاتا ہے کہ اببو آئے ہیں تو مطلب میں بھی ساتھ جاتا ہوں دروازے کھول لیں تو دروازے کھولتے ہیں گاڑی صرف اندر لانی ہوتی ہے اتنا تو سفر ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے گاڑیوں بٹھاؤ اببو اسے گاڑیوں بٹھاتے ہیں وہ جب گاڑی اندر لاتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا جیسے میں پورا سفر کر کے آئے ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اتنی اسی بات تھی لیکن اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی بلکل اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں اور آپ نے بچوں کو دیکھا اور ان کو اٹھا کے کو آگے بٹھائے ایک کو پیچھے بٹھایا کہ کیا جیسے تھا کیوں کیا ہے کیونکہ آپ بچوں کی نفسیاں سمجھتے تھے ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں نہ پہ چانتے ہیں کہ دوسرا کیا چاہ رہا ہے جی تو آج تھوڑا سا پرابلم اس نے بھی ہو گیا ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں انسانوں سے معنوس نہیں رہے ہیں کوئی مہمان آ جائے رشتہ داروں سے معنوس نہیں ہیں ان کا آنا برا لگتا ہے اب کیا ہوتا ہے کوئی مہمان آئے تو بچے سارے اپنے اپنے کمروں میں دوس جاتے ہیں یا لے جانا ہو تو نہیں بچے جاتے ہو کہتے ہیں یا کسی کے گھر جانا تو بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا پہلے سی ہینڈز اپ ہم نے نہیں جانا یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے اور پالش کرتے ہیں بلکل خاص طور پر جیسے خاندان میں جو پہلے ہوتا تھا کہ چچی کو بھی اجازت تھی اور خالہ کو بھی اجازت تھی تو ایک ماہ اتنی پٹیگ لے نہیں سکتی اور ہر وقت نظر نہیں لگ سکتی کہ وہ تربیت کر سکے بہت سائے لوگ جب مل کے تربیت کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتی ہے بلکل یعنی پہلے عام طور پر جو کمبائن فاملی سسٹم ہوتا تھا اس میں بڑے بھی ساتھ مل کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بہت سے کام بانٹے ہوئے ہیں کوئی کھانا فکانے پر لگا ہوا ہے تو کوئی صفائی کر رہا ہے تو کوئی بچوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ مل جل کے سارے لوگ جب کام کرتے تھے تو اس میں بچوں کے اندر بھی ایک حوصلہ اور ایک اور طرح کی یعنی کیر اور اکرواداری کے اخلاق پیدا ہوتے تھے جی بولی نا ہم بچوں کے امپورٹنس نہیں دیتے پھر بعد میں جب بچے بڑے ہوتے تھے تو پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ بچے ہمیں امپورٹنس نہیں دیتے بچوں نے سیکھا ہی ہم سب وہ ہوتا بلکل آپ دیکھئے کہ پھر نو بندر کے کوئی ابن عباس نہیں پیدا ہو رہا کوئی اور ایسی شخصیتیں نہیں پیدا ہو رہے ہیں آخر کیوں کتنا کال پڑ گیا ہے امت کے اندر اچھے انسانوں کا تو آپ کیوں نہیں یہ نیت کر لیتی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد دے گا تو انشاءاللہ ہم ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسا اللہ کی محبت اور ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم باقی امت کو ایک یا انسانیت کو ایک ایسی بہترین چیز دیں کہ جس سے ان سب کو بھلا ہو کیا یہ کنٹیبیشن نہیں کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہی کنٹیبیشن ہے یہ میرا سٹیفیکیٹ ہے یہ ٹورڈز انسانیت ہیمانیٹی اپنی آخرت اور انسانوں کے فائدے کے لیے بس یہی کنٹیبیشن ہے ہم نے ایک ڈگری کر لی اچھے انسان دینا انسانوں کو کہ اس کی کوئی قیمت نہیں یا اس رول کو اتنا منمائز کر دیا گیا یا اتنا حکیر کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچے بھی نہ اور اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ گود میں اٹھائے پھرے اور کسی وقت ان کو نیچے نہ بٹھائیں کہ ہم اچھی تربیت کر رہے ہیں اس کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا آپ کو ان کو دے دیشتے ہیں اسلام علیکم استاذہ آج کل ہمیں اپنے ملک کی طرف سے اتنا زیادہ خوف ہو گئے فیوچر کا اتنا زیادہ کہ ہم لوگ بہت ہوپلیس ہو گئے اپنے فیوچر کے بارے میں یہاں پہ جب انہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وسیعت کریں اور انہیں کہا کہ تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے وہ ہوپلیس نہیں ہوئی انہوں نے اپنے اس رول کے مطابق جس طرح وہ اپنے گھر میں کانٹریبیوٹ کر سکتے تھے اور اپنے بچوں کی انہوں نے پھر کی اور حالات جیسے مرضی ہوئے لیکن ان کی نسلوں نے اپنے کانٹریبیوشن پوری کی بلکہ کیونکہ وہ ہوپلیس نہیں ہوئی دیکھیں حالات بہت اچھے بھی ہو جائیں اور میں اگر کچھ نہیں کر رہی تو کیا اس کا کوئی انام مجھے ملے گا کہ حالات اچھے تھے اگر حالات خراب بھی ہیں اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں آخرت کی جواب دہی کے فکر ہے تو شاید ان خراب حالات کے اندر اچھا کرنے کا عجر اور بھی بڑھ جائے حالات خراب ہیں ہم کھا رہے ہیں نا پی رہے ہیں شادی بیعہ ہو رہے ہیں پاٹیاں شاٹیاں کھانے پینے سب کام چل رہے ہیں نا سب کچھ ہو رہا ہے کیا رکا ہے کونسی چیز ہولڈ پہ آگئی کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہوپ لیس ہو کے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حالات خراب ہیں پتہ نہیں کیا ہونا ہے تو اس سے ٹھیک ہو جائیں گے حالات جی ایکزیکلی بالکل گوڈ پوائٹ اس میں آپ دیکھئے کہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بچہ بچہ ہی کہہ کہ ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا اور ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا ان کے اندر ڈیسین پاور ہی نہیں آتی بڑے ہونے تک اور کوئی ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گھٹی دیتے وقت کہہ رہے ہیں تمہارا یہ بچہ اقل مند ہوگا ایک اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں کیونکہ جب ماں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ایسا ہوگا تو پھر ماں بھی وہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا نا کہ اس کی نظر بھی بدل جاتی چھوٹے چھوٹے بچے آکے بیٹھ گئی تو میں دو تین دفعہ ان کی دروں دیکھ کے مسکرائی پھر وہ اور جوڑ کے میں ساتھ بیٹھ گئے تو جب نماز سے فارے ہوئی تو میں نے انہیں کہا میں نے آپ کو کہانی سننیا تو میں نے ان کو کہانی سنائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس لتا اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جنت بنائی میں بہت غور سے سننی تو پھر ہم نے بڑی عورتوں کا ایک دن پرگرام کیا جب عورتیں چلی گئی تو وہ ساری بچیاں میں پاتجم ہوگی کہتی ہیں آج پھر ہم نے کہانی سننی کتنے زبردنس دعویٰ کا بھی موقع ہے نا اور اس بچے کے اندر آپ کی کنٹیبیوشن ہو جائے گی وہ آپ کی وہ بات اگر یاد رکھ لے اور بڑے ہو کے کچھ بھی کرے تو آپ کے لئے بہترین سواب ہے تو سبت کیا ہے کہ آئندہ کے لئے بچوں کو اگنور نہیں کرنا انہیں اللہ کی بہترین نعمت سمجھنا ہے تھوڑی سی باتیں ہونے میں اسے کمپلیٹ کرلوں تاکہ ٹاپک آج کا مکمل ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل بن عباس کی شادی کرنا اب چاہیے تو ان کے اببہ کرتے ہیں ان کی اممہ کرتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا کنسان تھا آپ کو عبدالبطلب کہتے ہیں کہ میں اور فضل دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حجرے میں گئے جب ہم پہنچے تو زہر کی تکبیر ہوئی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑی میں اور فضل جلدی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کی طرف چلے آپ اس دن زینب بن تجہاش کے پاس تھے ہم دروازے پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے آپ نے از راہ شفقت میرا اور فضل کا کان پکڑا اس کے بعد فرمایا جو کچھ تمہارے دل میں کہو پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور ہم دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی ہم اندر چلے گئے تھوڑی دیر تک ہم ایک دوسرے کو گفتگو شروع کرنے کے لیے کہتے کہ تم کرو تم کو ہو تم کو شرما رہے تھے آخر میں نے یہاں فضل نے بات کی کہ ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ہماری اب شادی کی عمر ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر اس میں سلوک کرنے والا کون ہے اور صلح رحمی کرنے والا ہمارے والدین کے پاس ہمارا حق کے مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں یعنی ہماری شادی کرنے کے قابل نہیں تو آپ ہمیں صدقات کا عامل بنا دی جی ہمیں کوئی جاب دے دی تھی آپ تھوڑی دیکھ خاموش رہے سن کے پھر کافی دیر نگاہ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ ہمیں کوئی جواب نہ دیں گے مگر پھر ہم نے حضرت زینف کو دیکھا کہ وہ پردے کی اوٹ سے اپنے ہاں سے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ جلدی نہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معاملے پر غور فرمارے ہیں یعنی اٹھنا جانا کہ آپ خاموش ہیں تو کہنا چاہے کوئی جواب نہیں ملا تو لے چلتے ہیں پھر آپ نے اپنا سر جھکا دیا ہو سکتا کہ آپ وحی کی کیفیت میں ہوں یا انتظار کر رہے ہوں سوچ رہے ہوں اور فرمایا یہ صدقہ ہے یعنی جس کا تم عامل بننے کیلئے کہہ رہے ہیں یہ صدقہ ہے اور لوگوں کے مال کا محل کچھ اعل ہے اور یہ محمد اور آل محمد کیلئے درست نہیں نوفل بن حارس کو بلاؤ وہ بلائے گئے آپ نے اسے فرمایا تم اپنی بیٹی کا عبد المطلب سے نکاح کر دو پس نوفل نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا پھر فرمایا محمیہ بن جس کو بلاؤ اور وہ بنی زبیت کا ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس رسول کرنے پر معمور کر رکھا تھا آپ نے اسے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دو پس اس نے اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خمس کے مال میں سے اتنا اور اتنا مہر ادا کر دو کیونکہ وہ آپ کے اخراجات کے لئے تھا تو اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کر کے ان کے رشتے کروا کے ان کو گھر بیجا پھر ام الفضل کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں یعنی وفات کے بعد غسل میں شریف تھے ابن عباس سے مر دی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو اس وقت گھر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہی تھے مثلا ان کے چچا عباس حضرت علی فضل قسم عسامہ بن زید اور صالح اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے حضرت عوث بن خالی انساری خضرت جی بدری نے حضرت علی کو پکار کر کہا کہ اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہمارا بھی حصہ رکھنا حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ یعنی وہ دروازے پہ تھے ان کو بھی بلالیا وہ بھی آگئے اور اس موقع پر موجود رہے گو انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا جبکہ کمیس جسم پر ہی تھی حضرت عباس فضل اور قسم رضی اللہ عنہ پہلو مبارک بدل رہے تھے یعنی جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے پہلو کو پلٹ رہے تھے اور عسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے اور حضرت علی خود غسل دے رہے تھے یعنی یہ سارے لوگ اس میں شریک تھے اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ایک اپنی سعادت سمجھ رہا تھا کہ وہ اس میں شریک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنا آمیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی فضل بن عباس اور عسامہ بن زید نے غسل دیا اور ان حضرات نے انہیں قبر میں اتارا یعنی آگے تک ساتھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لئے اب ابن عباس کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سب سے زیادہ مشہور یہی ہوئے تو عبداللہ بن عباس کو ایک دعا بھی دی تھی وہ بہت ہی سمجھدار تھے اور ان کے بارے میں روایت ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں تشریف لے گئے میں بیت الخلا کے قریب آپ کے لئے وضو کا پانی لے گئے اور وہاں رکھ دیا یعنی آپ نے نہیں کہا خود ہی یعنی ان کی سمجھداری آپ دیکھیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے اس کے بطابق لے گئے آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے آپ کو بتایا گیا تو آپ نے میرے لئے دعا کی اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اللہم وفقہو فی الدین وعلم متعویل بھی ایک روایت میں آتا ہے ابن عباس کی روایت کردہ احادیث سولہ سو ساٹھ ہیں اگر ان کی امی نے تھرٹی روایات کی ہیں تو کوئی بات نہیں بیٹے نے سولہ سو ساٹھ تو کی وہ بھی ماں کے لئے صدقہ جاری ہے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خرید عصم بن عباس تھے عبداللہ بن حارس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت فاروقی یا عثمانی میں مجھے حضرت علی کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اس طوران وہ اپنی ہمشیرہ حضرت امہانی کے ہاں اترے جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو ان کے ہاں واپس آئے ان کے لئے غسل کا پانی رکھا گیا انہوں نے غسل کیا ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اہل عراق کا ایک وفد آ گیا وہ لوگ کہنے لگے عبالحسن میں نے حضرت علی کو ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں حضرت علی نے فرمایا میرا خیال ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے آپ لوگوں سے حدیث بیان کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب الزمان ہیں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہم اسی کے مطلق آپ سے پوچھ رہے آئے ہیں انہوں نے فرمایا نزدیک ترین دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب قسم بن عباس ہیں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے آس پاس رہتے ہوں اور آپ کی ان پر توجہ زیادہ ہو اور یہ کتنے انصاف کی بات ہے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے بہت زیادہ قریب تھا یا کسی اور کو بلکہ جو حق تھا وہ بیان کر دیا ام الفضل کے غلام عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو عرفہ کے دن جو شک ہوا تو حضرت عمی فضل نے یہ دودھ پیش کیا تھا تو یہ روایت عمیر نے کی ہے بیان اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام فضل سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کی عادت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ بیمار تھے آپ ان کے سامنے موت کی تمنا کرنے لگے حضرت عباس آپ نے فرمایا اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا موت کی تمنا نہ کریں اس لئے کہ اگر آپ نیک ہے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور اگر آپ گناہ دار ہے تو آپ کو توبہ کی محلت دی جا رہی ہے تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے اس لئے موت کی تمنا نہ کریں اتنی خوبصورت بات کہی آپ نے اپنے چچا کو اور آخری بات یہ ہے کہ ام فضل عبداللہ بن عباس کی والدہ سے روایت ہے کہ ایک رات مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کیا میں نے تیرے احکام لوگوں تک پہنچا نہیں دیے آپ نے تین بار یہی بات فرمائی پس عمر بن خطاب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ بے شک پہنچا دیا اور خوب محنت کی یعنی بہت زیادہ رغبت حرص اور محنت کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا اور امت کی خیرخواہی کی پھر آپ نے فرمایا بے شک ایمان ظاہر ہوگا یہاں تک کہ کفر اس کے ٹھکانوں میں اس کو پھیر دے گا تم اسلام کے ساتھ دریا کا سفر کروگے اور بے شک لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں قرآن سیکھیں گے اور پڑھیں گے پھر کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا اور سیکھا پس ہم سے بہتر کون ہے یعنی آپ نے یہ بھی پیشنگوئی کی اس موقع پر آپ نے فرمایا کیا ان لوگوں میں کچھ بہتری ہوگی صحابہ نے ارز کیا نہیں ہے اللہ کے رسول یہ کون ہیں آپ نے فرمایا یہ تم ہی میں سے ہیں اور آپ کا ایندن ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھ لینا ہی کافی نہیں اور یہ سمجھنا چونکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا حفظ کر لیا یہ ترجمہ تفسیر پڑھ لی ہے تو اب ہم سب لوگوں سے اچھے ہو گئے ہیں اگر وہ پڑھ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے رویہ اچھے نہیں ہوئے معاملات اچھے نہیں ہوئے تو پھر کیا اچھا ہو پھر وہ پڑھنا انسان کے حق میں نہیں انسان کے خلاف گواہی دے گا اس لیے اس معاملے میں ہم سب کوئی چونکہ ہم بھی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں تو جہاں ایک طرف آتا ہے خیرکم منتا اللہ والقرآن وعلم دوسری طرف یہ وارننگ بھی ہے کہ پڑھنے کے بعد انسان ایسا طریقہ اختیار کرے کہ گویا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو اس کا فائدہ نہ ہوگا آپ دیکھئے اپنی ایک ڈیاری بنائی اور ہر ہفتے ایک بات جو آپ کو کسی بھی شخصیت میں اچھی لگتی ہے کم از کم ایک بات اس میں لکھ لیجئے تاکہ پھر یاد رہے ورنہ کچھ عرصے کے بعد آپ پھر بھول جائیں گے تو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا کچھ کہنا چاہے تو کہلے ورنہ آج کی بات ختم جی ہم نے خضل نے حضرت خدیجہ کو گسل دیا اور ان کے بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا اور دوسری بات یہ کہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب میں اور مرسلات سنی تو ایک انسپاریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افیلیٹ کر رہے ہیں تو ہم اگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو نیوٹن نے دنیا کو ایک تھیری دی ہے تم کیا دینے جا رہے ہو دنیا کو یا آئنستان تو اتنے گھنٹے بڑھتا تھا تم کتنے گھنٹے بڑھتے ہو تو یہ ہماری پیارٹیز کا ڈیفرنس ہے نا کہ ہم انہیں ایک اگزامپل سے کیا بات کنوے کر رہے ہیں بلکل یعنی بچوں کو سکھا کے آ رہے ہیں کیا رول موڈل بنا رہے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائی سائی پہ جو حضرت ابن عباس بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیالا پھی کے اپنے لیف سائی پہ دینا چاہتا بزرگ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت تھی کہ میں ان کو دے دوں تو حضرت ابن عباس سے کہا نہیں اور مجھے وہ حدیث اتنی اس نے بھی ٹیسٹنگ تھا کہ تو اب مجھے پتہ چلا کہ ان کی مدر اتنی گیرنگ اور اتنی سٹرونگ کی تھی تب ہی ان کے بیٹا بھی بچہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ اکل مند ہے نا ان کو پتہ تھا کہ برکت ہے جو آپ کی طرف سے آنے والی ہے تو میں اس کو کیوں ہاتھ سے جانے دوں جی یی سب جا کر اپنے چچا چچی کے بارے ان کی خبر لیں ٹھیک ہے ان کا کیا حال چالے اس ویکنڈ پہ ان کو کال کریں ٹھیک ہم رشتہ داروں کی عموماً برائی ہی کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے دل میں بھی اترام نہیں دیتا جبکہ یہاں یہ ہے کہ وہ خیر کی باتیں ہیں اوکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انترکی باتیں ہیں انترکی باتیں ہیں انترکی باتیں ہیں موسیقی